حامد رضی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا مجھے قائم لی یہ بتا دیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے سامنے ایک جس طرح سے آپ نے بھی فرمایا اور جناب امین شہیدی صاحب نے بھی فرمایا بڑے بہترین طریقے سے آپ لوگوں نے پہلے سیگمنٹ کے اندر اس کو ایکسپلین کیا کہ ظالم جابر حکمران جو ہے اس کے سامنے کلمہ حق کے لیے آپ نے یعنی ہر قسم کی قربانی جو ہے اس سے دریخ یا پیچھے نہیں اٹنا اور یہ ایک مثال قائم کی تھی امام حسین علیہ السلام نے قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے جنہوں نے دین اسلام کے اوپر رہ کر اپنی زندگی بسر کرنی ہے کیا کہیں گے دیکھئے بھئی اس میں میں نے جس سے پہلے بھی کہا اور مجھ سے پہلے ابھی حمین شہیدی صاحب نے بھی اسے بڑے چل فراز میں ڈسکرائب کیا دو تین چیزیں جو ہیں وہ ہمیں لازمان سمجھنے کی ہیں جب امام علی مقام کوفہ پہنچے اور اہل کوفہ نے جو رویہ روا رکھا جن کی دعوت پر امام علی مقام وہاں پر تشریف لے کے گئے تھے لیکن کوفیوں کی بغاوت کے بعد ان کے انکار کے بعد ان کے جھک جانے کے بعد ان کے پیچھے ہو جانے کے باوجود آپ ذرا سوچئے جس فر ایک سیکنڈ اگر انسان ازیون کرے کہ وہ شخصیت کیا تھی یعنی وہ شخصیت جو اللہ کے آخری نبی سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے کندوں پر کھیلتی رہی جن کا گلہ خود متاجدار ختم نبوت خود جن پر بوسہ دیا کرتے تھے اور جو مولا کائنات کا خون تھے مقصد جس فر ایک سیکنڈ انسان اگر ریالائز کرے اور اگر آپ پائے استقلال میں ایک لمحے کے لیے لغزشن ہے